تنیر ہوئے آپ کہہ رہے تھے چانہ میں گھبرائی کی ہوئی زینب کے بارے میں تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ نوحہ کس نے لکھاتا یہ پارٹیشن کے بعد جب یہ ناصر جہان صاحب نے ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ یہ نوحہ پڑھا تو خود ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوحہ کس کا لکھا گا جب لوگوں نے پوچھا معلومات کی تو ان کو بھی کیوریسٹی ہوئی اس وقت یہ تحقیق ہوئی اور یہ تحقیق یہاں تک پہنچی کہ آسفت دولہ جو نواب وزیر تھے عوض کے ان کے وزیر خزانہ تھے شنو لال دلگیر تخلص کرتے تھے ان کے دوسرے بائیدیں شاہو لال یہ دونوں بھائی بہت بڑے عزدار تھے مگر ہندو تھے تو شنو لال دلگیر نے یہ نوحہ لکھا گھبرائی کی زینب اور مقبول ہوا انہوں نے خواب میں دیکھا محمد عسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بعد انہوں نے نیت کی کہ وہ زیارت کرنے کے لئے کربولہ مولا جائیں اچنانچہ اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار تھا شپ سے بہرحال جانے کا چھ مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ لکھنا اسے بسرے ہوتے ہوئے پہنچتے تھے کسی طریقے تھے تو جب وہ بسرے سے کربولہ مولا وارد ہوئے اس وقت آج کے جیسا یہ روزہ وغیرہ اور یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں پرانا وہ تھا اور کافی دور سے روزہ نظر آتا تھا تو جہاں سے ان کو روزہ نظر آیا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے اتر پڑے ہوئے تھے اور وہاں سے اس پوائنٹ سے وہ گھٹنیوں کے بھر روزے تک گئے اور اس کے بعد پھر وہ وہیں رہے چھ مہینے کہتے ہیں کہ ان کے گھٹنے میں گٹے پڑ گئے تھے اور پھر وہ پیر ایسے ہو گئے کہ وہ اسی طرح چلتے تھے مگر کیا ان کا عشق تھا کہ وہ انہوں نے پیر نہیں رکھا جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی آپ سب تو آ رہے ہیں آپ گھٹنیوں کے بھر چل کے روزے میں آتے ہیں تو کہنا ہے کہ مجھے یہ نہیں شور ہے کہ کس جگہ پہ نوازے حسول کا خون بھایا گیا ہے میں وہاں پیر کیسے رکھا تو یہ دونوں بھائی چھنو لال دلگیر تو خیر وزیر خزانہ تھے اور بڑی ویادگار عمادتیں اور چیزیں ان کی وہاں ہیں لکھنوں میں ابھی دوسرے بھائی جو جھاولال تھے وہ انجینئر تھے اس وقت اس کو مہندس کرتے ہیں جو ایران سے لوگ جا کے اور انجینئر میں سیکھ کے آ جاتے تھے بلڈنگ بنانے کی خاصتہ سے بریج بنانے کی تو لکھنوں میں پرانے لکھنوں میں ہمین آباد جاتے ہوئے صدر جو وہاں کہا ہے صدر نے جاتے ہوئے ایک پل ہے وہ آج تک جھاولال کا پل کہلاتا ہے کیونکہ وہ ان کا بنوایا ہوا ہے صحیح ہاں تو وہ جھاولال صاحب اپنے امارتیں بنوانے کے اس سے وہ اور جھاولال روڈ بھی ہے رکھنا ہوں میں ان کے نام سے بھی منصوب ہے وہ اور چننلال دلگیر صاحب کا یہ باقی اس کے بعد انہوں نے بہت سے مرسیہ بھی لکھے وہ آج دریافت ہوئے ہیں ہمارے بھائی عمیر اسکرنقی صاحب کے کتب خانے میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو ہیں ابھی غیر مطبوع مرسیہ چننلال دلگیر کے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھے تقریر بھی مجلسوی لوگوں کو پڑھ کے بتائی تھی اور آرٹیکل بھی لکھا ہے لیکن ابھی بھی لوگ ناواقع ہیں بہرحال اور ان دو بھائیوں کی داریہ نوحہ تو مرسیہ بہت مشہور ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے یہ نوحہ اتنا مشہور ہوا اتنا مشہور ہوا کہ اس کو ایک سے زیادہ نوحہ خانوں نے انجمنوں نے پڑھا اور وہ پڑھنے والے بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ دریافت ہوئی تھی آہ 2017 یا 18 میں ہمارے بھائی صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا اور وہ لکھنو کے یا غالباً ڈیلی کے وہاں کسی کے اخوار یا کسی میگزی میں چھپا تھا مگر اس کی آرٹیکل موجود ہے ان کی کاپی تو اس سے پھر یہ آہ جو لیبرری آف کانگریس میں امریکہ کے کچھ کتابیں اور کچھ چیزیں ہمارے بھائی صاحب کے نام سے وہ گوشہ ریزر کیا ہے وہاں بھی یہ موجود ہے اور ان کا پورا دیوان بھی موجود ہے چھنو لال جلگیر کا غزلوں کا اور ان کے لکھے ہوئے مرسی ہے یہ لیبرری آف کانگریس میں جو چیزیں ہیں مارے بھائی صاحب کے دی ہوئی توفے کہ اس میں سے ایک آئٹم یہ بھی ہے آپ پرمیشن دے رہے ہیں اس کو میں فارورٹ کر دوں کیونکہ بڑے انفارمیٹیو ہے یہ آپ جس کو چاہے فارورٹ کریں لوگوں کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں صحیح ہے بلکل پتہ چلنا چاہیے